السلام علیکم میں ہوں راسم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوال تو بنتا ہے آج کا سوال بنتا ہے کیا یہ ایک پاکستان ہے؟ سوال بنتا ہے کہ یہاں نظام میں سب کو برابری کا حق ملتا ہے سوال یہ ہے کہ کانسٹوٹیشن آف پاکستان جو حقوق سب پاکستانیوں کو دیتا ہے کیا وہ سارے پاکستانیوں کو محصر ہیں؟ یا پھر اس کے لئے بھی کوئی خاص میار رکھا گیا ہے؟ آج کا سوال بنتا ہے پاکستان میں سیاستدانوں کے لئے قانون الگ الگ کیوں؟ پنجاب کے سیاستدانوں کے لئے قانون الگ ہیں اور سندھ کے سیاستدانوں کے لئے قانون الگ ہیں کیا ایسا ہے؟ کیا یہ فرق واضح ہے؟ اس پہ ہم کریں گے آج بات سوال تو بنتا ہے غدار کون؟ غداری کس کس نے کی اور کب کب کی اور کس کس کو کب کب کیسے معافی ملی؟ یہ بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا پروگرام کی شروعات کروں گا ایک خبر سے جو کہ سندھ ہائی کورٹ سے آ رہی ہے نائن زیرو کے سابق سیکیورٹی انچارج منحاج کازی صاحب کا کیس لگاوا تھا سندھ ہائی کورٹ میں جو کہ ابھی جیل میں ہیں ان پر الزام ہے اور ابھی تک وہ مجرم بھی ثابت نہیں ہوں ہیں ان کو کیس تھا سی این ای سی فرہام نہ کرنے کا جس پہ نادرہ کی سرزنش کی ہے سندھ ہائی کورٹ نے آپ ایک ملزم کے قانونی حقوق سلف نہیں کر سکتے اور انہیں جلد از جلد سی این ای سی دیا جائے یہ قومی شناختی کارٹ کے حصول کی جنگ صرف یہاں تک محدود نہیں بہت بڑے بڑے لوگ آج کل اس کی تاغت ہو کر رہے ہیں جیسے کہ بانی ایمکیو ملطاف حسین اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے نائیک آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کے لیے کوئی ججمنٹ دے اور ان کو نائیک آپ ملے پر یہ ثتم زریفی قانون کی اور دہرے میار کی دیکھیں جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ ہے پر یہ دو ہی پاکستان ہے نواز شریف صاحب کو کل ڈپلومیٹ پاسپورٹ مل گیا کہنے کو وہ یہاں مفرور بھی ہیں اور مجرم بھی ہیں پر الطاف حسین پر ابھی تک کوئی بازابتہ طور پر پاکستان میں کیس نہیں ہے نہ تو ان کو سزا دی گئی ہے اور جو ان پر ایک پرتشدد تقریر کا الزام تھا اس میں بھی باقی کے سارے مجرم بائزت بری ہو چکے ہیں اور ان کے کیسز ختم ہو چکے ہیں اور یہ بات آپ کو قانون کی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کہ اگر ایک مجرم بھی کسی کیس سے چھوٹ جائے تو وہ کیس کمزور ہو جاتا ہے تو اس کا علمہ بانی ایمکیم پہ بھی بناوا کیس اس وقت اس حد تک بہت کمزور ہو چکا ہے تو کیا بانی ایمکیم کے لیے رستے آسان ہوں گے وفاداری پہ دی جان غداری نہیں آئی ہمارے خون میں اب تک یہ بیماری نہیں آئی امیرے شہر ہو کر بھی نہیں تمہاری کوئی عزت تیرے حصے میں یہ غیرت اور خودداری نہیں آئی لگائی آگ اس نے شہر میں تنی صفائی سے کہ اس کے گھر تک ایک چنگاری بھی نہیں آئی اب میری سوال صرف یہ شیر پڑھنے کا یہ ہے کہ میں ان حلکوں سے جن مقتدر حلکوں نے پاکستان کو چلانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے یا وہ چلا رہے ہیں یا وہ چلاتے رہے ہیں یا وہ اب اے پولیٹیکل ہیں کیا وہ واقعی میں سب کے لیے اے پولیٹیکل ہیں اس میں دیئے گئے حقوق کو سب کو برابر دے سکیں گے میں آپ کو غداری کی بات بتاتا ہوں ہمارے ملک میں اسفن یار ولی صاحب کی فیملی پہ غداری کا الزام لگا غداری کیا تھی انہوں نے فاطمہ جنہ کا ساتھ دیا تھا یہ ان کی غداری تھی ہمارے ملک میں غداری کا الزام ان پہ لگا جنہوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے ووٹ دیا سائن جی ایم سید ہمارے ملک میں غداری کا الزام بھٹو صاحب پہ بھی لگا بنظیر پہ بھی لگا نواب شریف پہ بھی لگا پر ان سب کو کسی نہ کسی جگہ پہ ریلیکس یا جسے ہم کہتے ہیں کہ نرمی کا سامنا کرنا پڑا پر کیا یہ باقی سب لیڈران کے لیے نہیں ہے کیوں بلوچستان کے لیڈران کے ساتھ یہ نہیں کیا جاتا کیوں وہ آشتہ غدار ہیں کیا کوئی اپنی قوم کے لیے آواز اٹھائے اور بولے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے وہ غدار ہو جاتا ہے کیوں آخر کیوں صحافی شہید عرش شریف ایک بہت اچھے انسان ایک ڈیسن پرسنیلٹی کے مالک ان کا بہمانہ قتل تشدد کے بعد قتل تمام پاکستانیوں کو غم و غصہ آئے مجھے بھی ہے ان لوگوں میں میں بھی شامل ہوں کیونکہ ان کا تعلق میری برادری یعنی صحافی برادری سے پر کیا یہ تشدد یہ تکلیف ہے یہ دکھ اس ملک سے باہر کسی صحافی پہ ہوا تو ہمیں اتنی تکلیف ہے کیا ہمیں اسے پہلے دن نہیں رکنا چاہیے تھا کیا ڈاکٹر حسن زفر عارف کے ساتھ جب یہ پاکستان میں ہوا شاید اس وقت کوئی آواز اٹھاتا تو شاید آج عرش شریف کے ساتھ بھی یہ نہ ہوتا پر ہم نے ایسے ہزاروں ماورائے عدالت قتلوں کو کسی وقتوں میں سپورٹ کیا ہے جس کی وجہ سے آج جو یہ طاقتیں کرتی ہیں ان کے لیے کرنا اس ملک میں بہت آسان ہے میں یہ نہیں کہتا نہ میں کسی پہ الزام لگا رہا ہوں کہ عرش شریف صاحب پہ اس نے قتل کیا اس نے قتل کیا پر اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور جنہوں نے بھی یہ کیا ہے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے پر اس کے ساتھ میں اس پلیٹ فارم سے ایک اور بھی التجا کرتا ہوں حسن زفر عارف کے قاتلوں کے بارے میں معلوم کریں کہ وہ کس نے کیا کس نے ان کی ایف آئی آر کرنے سے روکا کس نے ان کے یہ حقوق سلف کیے ان کے گھر والوں کے کہ ان کا پوس مارٹم بھی نہ ہوں بس سوال اتنا صحیح ہے جو شاید ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم سب برابر ہیں اس ملک میں میرا سوال یہ ہے کہ مقتدر حلقوں نے آج سے پہلے جن لوگوں کو کھڑا کیا بنایا بودوباش کی کیا انہوں نے وقت آنے پہ انہیں کمر نہیں دکھائی کیا انہیں پیٹ نہیں دکھائی تاریخ کوئی پرانی نہیں ہے زیاء الحق صاحب نے نواز شریف صاحب کو پروڈیوس کیا انہوں نے کسی وقت آکے مارشل لوگ کی مخالفت کر دی اور پھر فوجی آمیروں کے آگے کھڑے ہو گئے کیا اس کے نتیجے میں فوج ان کے خلاف نہیں ہو گئی پھر کہتے تو یہ بھی ہیں کہ زیاء الحق صاحب نے الطاف حسین کو بھی بنایا الطاف حسین کو کیریٹ کیا کہتے ہیں پھر کیا الطاف حسین نے بھی پھر وہی نہیں کیا پھر عمران خان کی مثال تو بھی تازی ہے عمران خان صاحب نے کو بھی کھڑا کیا بنایا اپنی نصری میں بودھ و باش کی جنرل پاشاوں زیر الاسلام نام لے کے بولتے ہیں لوگ آج تو زبان زدہ عام ہے یہ بات کہ یہ سب کچھ ہوا دس سال کی انویسمنٹ کی آج وہ شخص آپ کے گلے پڑا ہوئے ہیں پھر بھی اس کے لئے آپ کے دل میں سوفٹ کورنر ہے آج آپ کے دل میں نواز شریف کے لئے بھی سوفٹ کورنر ہے آج انہوں نے آپ کو برا کہا بھلا کہا ایکس وائے زی جیسا بھی چاہا کیا آپ کے ساتھ پر پھر بھی آپ نے آج انہیں ماف کر کے موقع دیا ہے کیا الطاف حسین کا یہی قصور ہے کہ وہ کراچی سے ہیں کیا الطاف حسین کا یہ قصور ہے کہ وہ جاگردار نہیں الطاف حسین کا یہ قصور ہے کہ وہ اردو زبان بولتے ہیں یا وہ اردو زبان بولنے والوں کے لیڈر ہیں کیا قصور ہے ان کا سوال صرف چھوٹا سا ہے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ لوگوں سے کہ کیا یہ زبان کی بنیاد پر اختلاف ہیں یہ زبان کی بنیاد پر ڈسکرمنیشن کی جاری ہے میں برا تھا یا بھلا تھا اسے گلا تو نہ تھا شہر بھر میں میری وجہ سے وہ رسوا تو نہ تھا آج الطاف حسین پر یہ شیر بالکل سیٹ ہوتا ہے انہوں نے جب پاکستان میں فوجی آپریشن شروع کیا طالبان کے خلاف تو انہوں نے اسی کراچی میں باغ جنہ کے اندر ایک بہت بڑا جمع غفیر جمع کر کے بولا جی پاک فوج زندہ بات پاک فوج نے بہت اچھا کام کیا ہے پھر اسی ادارے نے انہی مقتدر حلقوں نے اسے کہا وہ غدار ہے وہ ملک دشمن ہے اور اس پر پابندیاں لگا دی گئیں یہ نواز شریف صاحب جنہوں نے جلسوں میں نام لے کے فوجی قیادت کا کہا کہ یہ غدار ہیں یہ دشمن ہیں یہ انہوں نے ہماری سیاست ختم کر دی ہے آج وہ اس ملک کے مقتدر حلقوں کی آشروات کے ساتھ سیاسی نظام کا حصہ ہے یہ امران خان بھی کسی نہ کسی طور پر سیاست کا حصہ ہے کیونکہ ان کے پاس بھی کے پی اور پنجاب کی حکومت ہے اگر وہ چاہیں تو یہ حکومتیں نہ رہیں پر یہ حکومتیں اگر ہیں تو پھر سوال تو بنتا ہے سوال بنتا ہے آج کا سوال یہیں بنتا تھا اور جو بنتا تھا وہ میں نے اٹھا دیا آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے پرگرام میں میں ہوں راسم خان اور ہمارا یوٹیوب ٹوٹر اور فیس بک وزٹ کریں آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم سلام علیکم